اسلام علیکم ایرمان کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیر کے اس سے ہوں گے جی آج میں آگے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ مطلب ایک نیو اوڈر کے ساتھ جی یہ ایک ریزن کا سٹینڈ تھا بیسیکلی اس کی ریفرنس فیچر کسٹمر نے مجھے شیئر کی تھی لیکن اس میں اس نے کچھ چینجز کرنے کے لیے مجھے بولا تھا کہ جیسے فلاورز کا کلر سینج کرنا ہے ایڈ دا اینڈ آپ کو بتا چاہتے ہیں کہ میں کون سے فلاورز کی بات کر رہی ہوں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو تو سبسکرائب کر دیں جو نیو ہیں اس کے علاوہ میرے ویڈیوز وغیرہ کو دیکھو ان کو شیئر کرو بیل آئیکن پر کلک کرو یہ ساری کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور کل میں انسٹرگرام پر سکرالنگ کر رہی تھی جس میں میں نے ایک خوبصوری سی بات پڑی کہ اگر تم سے کوئی بلائی کی امید رکھے تو اسے میوس مت کیا کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وبستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کی حاصل گھرم ہے سو اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے یا اس کی کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا کریں چلیں ہم آجاتے ہیں اپنی ٹرے کی طرف جو کہ ٹین انچز کی تھی اس کے لئے کسپرین نے مجھے جو بیس کلر تھا وہ گولڈن رکھنے کے لئے کہا تھا آپ یقین مانے تین سے چار کلر مکس کرنے کے بعد یہ کلر بنا ہے اور آج آپ نے کمنٹس میں اپنا سٹی نیم لازمی مینچن کرنا ہے تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں مطلب کون کون سے سٹی سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹرے جو ہے وہ ڈرائی ہوتی جاری ہے میں اس کو ایک پیاری سی لک دینا چاہ رہی تھی لیکن مول میں ڈالتے ساتھ ہی جب میں نے اس کو یہ لک دی ہے تو تھوڑی ٹائم کے بعد جو ہے یہ پلین ہو گئی دن ٹو آرٹس کے بعد جو ہے اس کو میں نے دوبارہ سٹیک کی مدل سے یہ لک دی تھی اور مشاہ اللہ بہت ہی پیاری ٹرے یہ بن کے ریڈی ہوئی ہے میزی کے لئے ایک سٹینڈ ہے اس کے لئے میں نے دو ٹرے ریڈی کی ایک جونسی میں یہ بنا رہی ہوں وہ اور دوسری جو ہے وہ جو ہینگ کرنی ہے اس کے اندر سو ہماری ایک ٹرے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ٹونٹی فور آرٹس لگیں گے ڈرائی ہونے میں اب آجاتے ہیں اپنی دوسری ٹرے کی طرف سیکنڈ ٹرے ریڈ ہے وہ فائف انچ کی ہے اس میں بھی ریزن اور ہارڈنر کا مکسچر ریڈی کرنے دن اس کے اندر میں نے گولڈن کلر آئیڈ کیا مال کے اندر آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ٹونٹی فور آرٹس کے لئے ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیں اور ہماری ٹرے ریڈ ہے وہ تو ڈرائی ہوتی رہے گی پر میں آپ سے ایک اچھی سی بات شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں نوولز پر پڑھتی رہتی ہوں سکرولنگ کرتی ہوں کافی ایکٹیو رہتی ہوں سوشل میڈیا پر تو کافی اچھ اچھے پوسٹ بھی ہوتے ہیں سو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی جو لوگ اپنے غصے اور نفرت کو ظاہر کر دیتے ہیں نا ان سے مت گبرایا کریں وہ سچے ہوتے ہیں ہوت کو ان لوگوں سے بچائے کریں جو ایسا ساتھ اپنے تک رکھتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے اب ٹرے کی طرف آجے ہماری ٹرے جو ہے وہ ریڈی ہو گیا فائف انچ کی اب اس کو ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ رہی ہے ہماری ٹرین انچ کی ٹرے جو ہم نے سٹارٹ میں ریڈی کی تھی یہ ڈرائی ہو گئی تھی جب یہ ڈرائی ہو رہی تھی اسی پروسس میں میں نے اس کے اوپر سٹینڈ اٹیج کر دیا تھا اس کے اوپر اب بھی میں بنائل سٹیکر اپلائے کر رہی ہوں بنائل سٹیکر جو ہے وہ میں نے ریڈ کلر میں میں نے اس لئے کیوں کیوں کہ اگر میں گولڈن لگاتی تو ٹرے کا کلر گولڈن ہے وہ اتنے پرومیڈن نہیں ہونے تھے اس لئے میں نے اس کو جو ہے وہ ریڈ کلر میں بنوائے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اب آجاتے ہیں سیکنڈ ٹرے کی طرف ہماری سیکنڈ ٹرے وہ بھی آلموسٹ ڈرائی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر پچھر اٹیج کی تھی راؤن شیپ میں کٹنگ کر کے جو کسٹمیٹ کی طرف سے مجھے شیئر کی گئی تھی اس کے مطلب راؤن شیپ میں میں نے پرل ایڈ کر دیئے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ٹھیک ہے ایڈ دا اینڈ جب آپ دیکھیں گے آپ کو اس کا ریزنٹ ہیتنا پیارا لگیا آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے بھی اوڈر کر دینا ہے سو سب سے پہلے میں آپ کو اوڈر کرنے کا طریقہ ہی بتا دیتی ہوں اوڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سکرین کے اوپر نمبر شہ رہا ہوگا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں نمبر ایڈ کر دیتی ہوں نمبر پہ آپ نے ورڈسائپ پہ کونٹیک کرنا ہے اور اپنا اوڈر پلیس کروا لینا ہے برڈے کی ٹریو انیورٹری ٹریو مطلب کوئی بھی کسیم کی ٹریو ہوں کار ہینگنگ جوتی ہے وہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے اگر آپ کسی بھی طرح کی چیز بنوانا چاہتے ہیں کسٹمائز کروانا چاہتے ہیں آپ نے مجھ سے ورڈسائپ پہ کونٹیک کر کے اپنا اوڈر کنفرم کروانا ہے جو ہے کمپلیٹلی پرل اٹیج کر لی ہے میں نے راؤنڈ شیپ میں سیکنڈ سٹیپ جو ہوگا وہ ریزر اور ہارڈنر کا ٹو بائی ون ریشو کے ساتھ میں نے مکسٹر ریڈی کیا اس کے اوپر میں نے فائنر لیئرنگ آئیڈ کر دینا ہے لیئرنگ کے بعد 24 آرڈ لگیں گے اس کو ڈرائی ہونے میں ڈرائی ہونے کے بعد کی جو لوک ہے وہ بس آپ نے دیکھتے رہ جانی ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں وہ جو سٹینڈ میں نے اٹیج کیا تھا اس کے اوپر میں نے یہ فلاورز آئیڈ کیا ہے اس پر کسٹمر ڈیمانڈ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ رہی اس کی فائنر لگ جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ریڈی ہوئی ہے آپ نے کمنٹ سے بتانے کہ یہ سٹینڈ آپ کو کیسے لگا اور اگر آپ بھی بنوانا چاہتے ہیں اور رکھنے کا طریقہ ہو لیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں